اللہ حافظ کرونا وائرس زندگی اور موت میرے رب کی ہاتھ میں ہے جو میرے رب نے عطا کیا جو میرے رب نے ہمیں زندہ کیا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے آج ہم ہیں کل کوئی اور پھر اس کے آگے اور زندگی ہیں اور زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن جب وبا آئے جب بیماری آئے یا جب کوئی ایسی پریشانی آئے تو اپنے رب سے اپنا تلق قائم کرو اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہم گناہ گار سیاہ گار بن دیں یا اللہ پاک ہم تیرے کمزور بن دیں یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں یا اللہ ہم پر یہ جو عذاب آیا ہے یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں یا اللہ اس عذاب کو آپ ختم کر دیں آپ کے سیوہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کے سیوہ کون ہے جو ہماری فریاد سنیں آپ کے زیوہ کون ہیں جو ہماری دعاں کو قبول کرے ہماری پریشانیوں کو ختم کریں آپ نے عزت آئیو کے جسم پر جب کیڑے چلے تو آپ نے ان کو سو سال بعد ختم کیا یا اللہ پاک انہوں نے بھی فریاد کی اور آپ نے ان کے بیماری کو ختم کیا یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی بیماری ہے جتنے بھی ہمارے پریشان حال بہن بھائی ہیں جتنے بھی ہمارے پریشان حال لوگ ہیں دنیا میں ہر طرف یہ وبا پھیلی ہے کوئی نہیں جانتا کس کی گلتی ہے یا اللہ پاک آپ ہم سے ناراض ہو گئے یا اللہ ہمیں تو منانا بھی نہیں آتا یا اللہ ہمیں تو آپ سے صرف فریاد کرنی وہ بھی ٹوٹے لفظوں سے یا اللہ اس کو بھی قبول کر لیں یا اللہ ہم سجدے میں گرے یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے سیاہ گار بندے تجھ سے فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیں یا اللہ کون ہے تیرے سیوہ جو ہماری فریادوں کو قبول کرے یا اللہ کون ہے کون ہے جو ہماری دعا کو قبول کرے یا اللہ کون ہے ہمیں جو اس مشکل کی گڑی سے نکالے یا اللہ ہم نے گناہ کیا یا اللہ ہم گناہ گار ہیں یا اللہ ہم نے جو بھی کیا ہے ہمیں اس پر معاف فرما گئے یا اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا تکتیف ہو جائی آج کشمیریوں کی بدوالہ گئی یا اللہ ہمارے کشمیر بہن بھائیوں کی بدوال عش تک چلی گئے یا اللہ ان کے پر جتنی پریشانی مصیبتیں آئیں یا اللہ ان کو ختم کر کے اس وبا سے ہمیں بچا لے میرے رب یا اللہ مشکل ہاں لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مشکل ہاں لوگ پریشان ہیں یا اللہ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے یا اللہ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے یا اللہ آپ نے فرمایا پردہ عورت کا پردہ عورت نے جب آواز اٹھائی عورت نے جب اپنے بھی آواز اٹھائی جب اس نے اپنے آپ کو عام کرنے کی کوشش کی اللہ پاک ناراض ہو گئے ہر سارے دنیا کے موپے نکاب آ گیا ہر سارے لوگوں کے موپے حجاب آ گیا عورتیں تو کیا خود کو بے نکاب کر دی اللہ نے تو مردوں پہ بے نکاب ڈال دی ہے عورتیں کیا حجاب کو چھوڑ دی اللہ نے تو مردوں کو حجاب کیا اجازتی یا اللہ یہ ہم اپنا راضی تو ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہی تو ہیں یا اللہ ہم سیاہگار ہی تو ہیں یا اللہ ہم بنزار لو یا اللہ ہم گناہگار لو یا اللہ بے عبر و بے بستہ بے حال لو تڑکتے لوگ روتے لوگ یا اللہ تم سے فریاد کہتے ہیں جس جس نے میری یہ دعا سنی جس جس نے آگے پہنچا ہی یا اللہ اس کے گھر والوں کو حفاظت پھر رکھ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو پتہنگ یا اللہ ان کا کرونا وائرس یہ جو ہی وہ با پھیلی ہے اس سے ہمت عطا فرمان لڑنے کی یا اللہ پاک تو نے ہی انسان کو پیدا کیا یا اللہ تو نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا یا اللہ گھنکھراتی مٹی سے پیدا کیا پھر انسان پتہ نہیں کہ سوچ میں کم ہو گیا اپنے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ بلند سمجھنے لگا یا اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان ہے اور آگے آنے والا جو امتحان ہے وہ بہت مشکل ہیں یا اللہ اگر موت ہی ہے تو یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقاہ وطا فرما یا اللہ جو بھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آمین کہنے والے یا اللہ کی فریاد سننے یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں زندگی اور موت ایک نبی بکڑی ہے یا اللہ آج ایک وبا لگے پوری دنیا کی ہستی ختم ہو جائیں آج ایک وبا لگے پوری دنیا میٹ جائیں یا اللہ ہم پہ کومیات کومیز موت جو ہم انہوں نے گناہ کیے ہمیں اس پہ معافی عطا فرما ہم تیرے نبی کے امتی ہیں یا اللہ ہم معافی مانتے ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں ہمیں معاف کرتے یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہوئے ہیں تو ہمیں معاف کرتے یا اللہ ہم تیرے نبی کے پیارے امتی ہیں یا اللہ ہم نے انہیں بھی ناراض کیا ان کو بھی تکلیف دیں یا اللہ اس تکلیف کے بار ہمیں معاف کرتے یا اللہ بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں یا اللہ بہت سے دنیا تیرے ہی بندے ہیں چاہے وہ کسی مذہب میں ہیں چاہے وہ کسی بھی جوابے ہیں یا اللہ تیرے ہی تو ہیں یا اللہ تیرے ہی تو ہیں یا اللہ تجھے ہی تو پکارتے ہیں تجھے ہی تو پیار کرتے ہیں یا اللہ کہیں نہ کہیں تو آپ ہی سے تلق ہے یا اللہ کہیں نہ کہیں تو آپ ہی نے پیدا کیا یا اللہ یا اللہ آپ ہی نے بنایا یا اللہ اس مٹی میں اس مٹی کو بنایا اس مٹی کا گارہ اس گارے میں جو اچھے ہیں یا اللہ جو ہمارے نبی ہیں ان کی فریاد سن کے ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمیں کھنگناتی مٹی سے پیدا کیا گیا یا اللہ ہم بھی فریاد کرتے ہیں ہماری بھی فریاد سنویں یا اللہ بہت سے ایسے نبی آئے جنہوں نے بہت ہمیں سمجھا لیکن ہم نہ سمجھ سکے میرے نبی نے سمجھا ہم پھر بھی نہ سمجھ سکے یا اللہ معاف کرتے ہیں یا اللہ بچا لیں یا اللہ اچھی موت عطا فرما دیں یا اللہ آپ نے کہا جو بیماری میں مرے وہ شہید کا رتبہ یا اللہ بہت سے لوگ یا اس دنیا سے چلے گئے پتہ نہیں اس دنیا میں اور کتنوں نے رہنا اور کتنوں نے جانا ہے یا اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دیں یا اللہ جتنے بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دیں ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کو صبر عطا فرما یا اللہ ان کو صبر عطا فرما یا اللہ جتنے بچوں کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ نے صبر عطا فرما جتنے بہنوں کے بھائی جا چکے ہیں جتنے بھائیوں کے بہنے جن کے بھائیوں کے ماں باپ سب لوگ جا چکے ہیں یا اللہ رحم فرما یا اللہ انہوں کے رحم فرما یا اللہ تیرے بناگار بن لیں کسی جا کے اپنا اپنا نہیں اپنا آپ نہیں دکھا سکتے یا اللہ آپ کے آگے خود کو کھول کے رکھ دے یا اللہ ہمارے پس میں ہو اپنے ہاتھ کٹ لے اپنا دل کٹ کے آپ کے آگے رہتیں یا اللہ آپ خوشے ہو جائیں یا اللہ اپنے گاہ میں ستر من سے ساتھا پیار کرتا ہوں یا اللہ میری پریاد سن لیں جس جیس نے میری یہ دعا سنی جس جیس نے اس کو آگے پنچایا یا اللہ یا اللہ اس دعا سے اس کی مشکلہ سان پر دے یا اللہ اس دعا سے اس کی ہر مشکلہ سان پر دے اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس وائرس سے ہمیں ہماری زندگیوں کو بجا یا اللہ ہم تیرے سے یہ بریاد کرتے ہیں تجھے سے دعا مانتے ہیں یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ تیرے گناہ گار بندے تیرے نبی کے امت دیں یا اللہ ہماری گناہ کو ختم کر دیں یا اللہ ہماری معافی کو قبول فرما آمین لا الہ الا اللہ مخبط الرسول اللہ لا الہ الا اللہ مخبط الرسول اللہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت سب کلمہ بڑے اور اللہ سے ایک پرتبہ توبہ کے امید رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ ضرور معاف کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہیں رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ